ادھر دس فروری سے شروع ہونے والے راجستان ویدان سوا کے ستر میں سرکار اپنا بجٹ رکھے گی مکہ منتر شو گیلوت اپنے تیسرے کاریکال کا تیسرا بجٹ پیش کریں گے اور اس بجٹ سے پردیش کی جنتہ کو بھی کافی امیدیں ہیں خاص طور پر کسان ورگ سرکار سے امید لگائے بیٹھا ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ سرکاروں نے اپنی اوپج کے لیے سلب بازار اور مارکٹ چین اپلبد کرائے ساتھی فضل کے لیے پانی مہیا کرانی کی بھی پختہ ورستہ کی جائے دیش بھر میں ان دنوں کسان چرچہ کا کیندر بندو بنا ہوا ہے تین کیندری کسان کانونوں کے بعد میں الگ الگ طرح کی مانگ اٹھ رہی ہے اور اسی پریپریکش میں کسانوں سے کئی بار بات چیت کی گئی اب راجست سرکار اپنا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے مکہ منتری اشو گیلوت صدن میں بجٹ رکھیں گے لیکن اس سے پہلے کسانوں کی کیا امید ہے راجست سرکار سے کیا مانگ ہے یہ بھی جان لیتے ہیں خود کسان کے موں سے کیا لگتا ہے سرکار کی طرف سے کیا چیز ملے راجستان کے کسان کو جو حالات صدریں ایک تو جنہوں نے جو کرد باپی کیا ہے وہ سبی کی ہونی چاہیے اپنے اپنے آدمیوں کو لیتے ہیں اپنے کے کو رہ جاتے ہیں تو وہ سبی کو اکثار ہونے چاہیے بیل بھی کمان ہو چاہیے بیل دوما نا سوان ہو چاہیے جی میں ٹویٹ آٹھ دن وچھا بیلہ جائے چاہیے پیسا بھائی کانا بیجلی کی ریٹ کم ہو نی چاہیے ڈیزل کی ریٹ کم ہو نی چاہیے اور ٹیکٹر مسین دری کوئی بھی لے اس پر سبسیڈی ملنی چاہیے کسان کو دے گا سبسیڈی کا فائدہ ہونا چاہیے اور بیجلی کا محب ہونا چاہیے اور سبسیڈی ٹیمہ ٹیم ملنی چاہیے سبکی سمیں پہ گرداری ہو ابھی پورے دیش میں سور ارجہ پر سبسیڈی دی جاریے راجستان کے کسان اگر اپنے کھیت میں سور ارجہ لگانا چاہے تو میں راجستان سرزار سے مانگ کرتا ہوں کہ راجستان کے کسان کو 90% سبسیڈی دی جائے سستی ملے ڈیزل سستہ ملے جس سے ان کے جنریٹر چل سکیں ٹریکٹر چل سکیں بیجلی کے جو بل بھیجنے کا سمیں تھا وہ دو مہینے کی بجائے ایک مہینے کر دیا میٹر کی رائے بھی اتنا ہی آ رہا ہے ساتھ میں پانی کی اپلپ دیتا یہ ایک بہت بڑا وشہ ہے کیمرا پرسن سنجا کمرے کے ساتھ ششی مہن زی میڈیا جہ پور